اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان نادرہ ہمیں بہت سی آن لین سروسز پروائیڈ کرتا ہے لیکن ہمیں نہ پتا ہونے کی وجہ سے ان کی انفرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نادرہ میں جا کے لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے یا بھی بہت دور دراز ایمبیسی میں جانا پڑتا ہے اگر ہم آورسز پاکستانی ہے تو تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نادرہ کی جو سروسز ہیں یعنی کہ کون کون سی ایسی سروسز ہیں جس سے ہم آن لین گھر بیٹھے اپنے موبائل فون سے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو بینا ٹائم ویسٹ کی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں ان کے لیے کون کون سی سروسز ہیں اور جو آورسز پاکستانی ہیں پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے کون کون سی سروسز ہیں آن لین یہ سب آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی آپ سے ریکویسٹ ہے تو جلدی سے یہ آپ دونوں کام کر دیں پانچ سیکنڈ بھی نہیں لگتے تو جلدی سے آپ کلک کریں لائک پہ بھی اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آورسز پاکستانیوں کی اس کے بعد جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں ان کی بات کرتے ہیں آورسز پاکستانی ہم سٹارٹ کرتے ہیں نائکاپ سے دیکھیں آورسز پاکستانیوں کے لیے جو نائکاپ ہے یعنی کے نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ فار آورسز پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہوئے جب بھی آپ اپلائی کریں گے آپ نے نائکاپ بھی اپلائی کرنا ہے آپ نے سی این ای سی اپلائی نہیں کرنا کیونکہ سین ایسی ان کے لیے ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں جو نائک آپ ہے وہ آورسیز پاکستانیوں کے لیے ہوتا ہے دونوں بالکل سیم ہوتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ کے پاس جو بھی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آورسیز کے لیے نائک آپ بہتر ہے کیونکہ اس کے اوپر کنٹری آف سٹی بھی لکھا ہوتا ہے تو نیا نائک آپ جو ہے یعنی کہ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آورسیز پاکستانی جو آورسیز فیملیز ہیں ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا پہلا ایڈنٹیٹری کارڈ یعنی کہ نائک آپ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی وہ آن لائن بنا سکتے ہیں چاہے بچے کی عمر ایک دن ہے دو دن ہے چار جتنے بھی دن ہے اس کا نیا نائک آپ جو ہے وہ آن لائن بنا سکتے ہیں اس کے بعد آورسیز پاکستانی اپنے آئیڈی کارڈ کو رینیو کر سکتے ہیں آئیڈی کارڈ میں کوئی موڈفکیشن کرنی ہے موڈفکیشن میں اپنا نام چینج کرنا چاہتے ہیں آن لائن کر سکتے ہیں ڈیٹر بھر چینج کرنا چاہتے ہیں آن لائن کر سکتے ہیں پرمنٹ یا پھر پریزنٹ اڈریس چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آن لائن کر سکتے ہیں میریٹال سٹیٹس یا کہ آن میریٹ سے میریٹ یا پھر میریٹ سے آن میریٹ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیووز کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی وہ آن لائن کر سکتے ہیں اس کا بعد سگنیچر چینج کرنا چاہتے ہیں آن لائن کر سکتے ہیں اپنی پکچر چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آن لائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی ایڈنٹی کو یعنی اپنی نیشنالٹی کو پاکستانی نیشنالٹی کو کینسل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ اپنی ایڈنٹیٹی کو کوئی کیوں کینسل کرے گا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اگر آپ ان کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے والی نیشنلٹی کو کینسل کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ڈوال نیشنلٹی نہیں دیتے تو اس وجہ سے جو ہے کینسل کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ آن لائن بنوا سکتے ہیں فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ کی ویریفکیشن آن لائن کر سکتے ہیں اس کے بعد بچوں کا جو چیلڈ ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کی ویریفکیشن بھی آن لائن کر سکتے ہیں اپنے آئیڈی کارڈ کی ویریفکیشن آن لائن کر سکتے ہیں کہ آئیڈی کارڈ فیک تو نہیں بنا ہوا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آورسز پاکستانی دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہوئے آن لائن کر سکتے ہیں اس کے بعد پی او سی آنلین بنا سکتے ہیں پی او سی پاکستان اوریجن کارڈ ہے جو بھی پاکستانی ہے اگر اس نے کسی غیر ملکی کے ساتھ شادی کی ہے تو اس کے لیے وہ بنوا سکتا ہے اس کے لیے بنوایا گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو ویزا نہیں لینا پڑے گا پاکستان جانے کے ٹائم اس کے بعد بات آجاتی ہے جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں وہ بھی اپنے شناتی کارڈ کو آن لین رینیو کر سکتے ہیں شناتی کارڈ میں اپنی پکچر چینج کر سکتے ہیں سگنٹر چینج کر سکتے ہیں اپنا اڈریس چینج کر سکتے ہیں میریٹل سٹیٹرس چینج کر سکتے ہیں لیکن جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں وہ اپنا نام جو ہے وہ آن لین چینج نہیں کر سکتے اپنے فادر اور مدر کا نام بھی آن لین چینج نہیں کر سکتے ڈیٹا برت بھی آن لین چینج نہیں کر سکتے جبکہ ایورسیز پاکستان نے یہ تینوں کام بھی آن لائن چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں جو لوگ وہ بھی اپنا فیملی ریجسٹریشن سیرتفکٹ یعنی کہ ایف ورسی بنا سکتے ہیں ایف ورسی کی ویرفکیشن بھی کر سکتے ہیں چیلڈ ریجسٹریشن سیرتفکٹ یعنی کہ سی آر سی بھی آن لائن جو ہے اس کی ویرفکیشن بھی کر سکتے ہیں اپنے ایڈی کارٹ کی بھی آن لائن ویریفکیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا ایڈی کارٹ گم ہو چکا ہے تو وہ بھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ریプنٹ کے لیے پلائی کر سکتے ہیں اور اورٹسیز پاکستانی بھی جو ہے ان کا بھی اگر آئیڈی کارٹ گم ہو چکا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ آن لائن ہی اس کو اپلائی کر کے بنا سکتے ہیں اور سب سے مزے کی آپ کو بات بتاؤں گی یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں چاہے آورسز کے لیے چاہے پاکستان کے جو اندر لوگ موجود ہیں ان کے لیے الحمدللہ الحمدللہ ہر چیز کے اوپر فولی اپ ڈیٹڈ ویڈیو ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گی کوئی بھی چیز آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ سی این ای سی موڈفکیشن کرنا چاہتے ہیں میریٹل سٹیٹس چینج کرنا چاہتے ہیں میریٹل سٹیٹس چینج نادرہ میریٹل سٹیٹس چینج بائی ہیلا ایمٹی ایم بوکس اس کے بعد آئی ڈی کارٹ کو یا پھر نائک آپ کو رینیو کرنا چاہتے ہیں آئی ڈی کارٹ رینیو بائی ہیلا ایمٹی ایم بوکس یا پھر نئے بچے کا نائک آپ بنانا چاہتے ہیں نیو نائک آپ بائی ہیلا ایمٹی ایم بوکس ایسے کچھ بھی آپ یعنی کہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کا ویڈیو آسانی کے ساتھ اس طریقے سے مل جائے گی کہ اس کے آگے آپ لکھیں بھائے ہیلا ایمٹی ایم بوکس اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ایڈیشنل ہیلپ چاہیے تو آپ کو سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر پر صرف پاسپورٹ اور شناسی کٹ کے حوالے سے ہی آپ رابطہ کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ